مان اللہ بولن جان حق دیسے سے سکتو و جہتا الباطل چلے گے سے مدھے ان الباطل نشجوی مدھے کان زہو کا چردین مدھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا علی وصابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یحل الكتاب تعالو الہ کلمت سوائم بین بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشک بہی شیع ولا یتخیض بادن بادن اربابن من اللہ فانتواللہ فقل شدر بین مسلمون رب شلی صدری ویسلی امری وحل العبدت من لحسان یفقہ وکولی میرے محترم علماء میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم سلام علیکم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بمبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بر میں کہتے تھے کہ سب سے بڑا مجمع بمبے سمیہ گراؤنڈ میں لگتا ہے کشن گنج نے ماشاءاللہ بمبے والے کو ہرا دیا دسلق و مجمع ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جو آپ انگریزی میں کرتا ہوں چند موقعے پہ کوشش کرتا ہوں اردو یا ہندی میں بات کروں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں غلطیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کا نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پہ توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریباً ایک گھنٹہ تھی اور سوال جواب دو گھنٹہ پھر بھی یہ دو گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجا سکے اور میں سب کو مطمئن نے کر پایا اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی دو یا تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام میں ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اس شک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیک نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لئے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائیں گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری ذرکاستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائی کافی آواز کر رہے آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری ذرکاست ہے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہونی میری ذرکاست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کریں سوال کا جواب دینے میں آسانی ہونی میری ذرکاست ہے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق جو آپ کے ذہن میں تھا آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بینہ ججا کا پوچھ سکتے عام طور پہ مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سوال چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو چاہے ہندوزم کے متعلق ہو چاہے حسائیت کے متعلق ہو چاہے یہودیم کے متعلق ہو یا بودھزم کے متعلق ہو آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپائٹیو ویلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں انشاءاللہ میری درخواست ہے گھرموسلما بھائے اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ان کے سوال کا جواب دیں گے اسے کے ذاتے انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے سر گودیبنگ میں سوال امیتاو بھٹچاریا میں بسی کلی بھر مالدہ میں بھی شمیدیو ویش بھنگول زیادہ بہت کچھ ہے اچھا اچھا چیز ہے سر میں نے پڑھا سر آئیم ہیبنگ سب انٹریسٹ اپٹر ریڈنگ دے قرآن بٹ سر پیز ہیلپ می آؤٹ ڈیٹ ہاو کین آئی سر میں میرے میں کیسے کرکہ اور زیادہ انٹریسٹ کیٹ کر سکتو سر ایوارت قرآن اور ایوارت اسلامی ریزن سر بھائی کا سوال ہے کہ چھے مہنے پہلے انہیں اسلام کے مطالق کوئی علم نہیں تھا چھے مہنے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی نے اسے پیش کیا اور چھے مہنے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسند ہوا وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آ سکے اسلام کے قریب آ سکے اور سمجھ سکے بھائی صاحب جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے یہ سر اوبیسلی میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں تین حدیث تک میں نے پڑھا ہوں تین جلس تین بارے لسٹ البکارہ جو ہے سر دکاؤ بول کے وہ میں نے لسٹ بڑھے ماشاءاللہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سورے بکرا بڑھے جو ماشاءاللہ دو جلس سے زیادہ ہے سورے بکرا کیلہ سب سے سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سورہ ہے ماشاءاللہ دو سو چھے اسی اس میں آیتے ہیں اور دو سے زیادہ پارے ہیں اس میں الحمدللہ تو تقریباً اپنے ون ففتین قرآن اور سات فیصد قرآن تقریباً آپ پڑ چکے ہیں میری درخواست ہے کہ یہ جو تورے بکرا آپ نے پڑھے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا غلط لگا یا کیسا لگا نہیں سر جو سمجھ میں آیا وہ تو سبھی صحیح لگا تو آپ کو تورے بکرا میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئے مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھائی کچھ یاد مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا مطلب وان پرسنٹ میرے کو سمجھ میں آیا لیکن میں نے پڑھا پڑھا کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے مطلب آئی کین گو تھو دا قرآن ڈاوٹ وچنگ ڈیٹ پڑھا بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب ہے انہیں پڑھا لیکن ون پسنٹ ان کے نزدی کو سمجھے اور یاد رکھے بھائی صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہ پورے تدبر قرآن جس طرح سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا تذکر قرآن ایک ہوتا تدبر قرآن آپ نے جب سور بقرا کیا تو سو فیصد سور بقرا کو تذکر قرآن کیا تذکر قرآن مطبئے اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکر قرآن تقریبا سانس پیسد آپ نے پورا کیا سانس پیسد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہے گے جیسے معنی جانتے رہے گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ اور اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جان دیکھ ایک صحابہ سے ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات رضی اللہ عنہ انہوں نے سور بقرا کے لئے صرف آٹھ سال لیے آٹھ سال سیف آٹھ سال تک سمجھنے میں کیونکہ جتنا پڑھتے تھے اتنا اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھے مہنے سے شروع کیے آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پسند بھی آپ کے ذہن میں گیا کافی ہے سو فیصد جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پسند بھی سور بقرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنی کے بعد جو اہم اہم میسج ہے جو قرآن کا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں خدا کا کوئی عقص نہیں ہے آپ مانتے ہیں خدا کا عقص نہیں ہے آپ مانتے ہیں کہ بدپرستی غلط ہے نماؤ کی دیت خدا کا دقار میری ساتھ کروڑ سب مطلب آئیڈلز they are going to worship them but I just asked many of the Hindu brothers that can you name 33 of the God to whom you are worshiping so they can't tell the name also بیسے آپ نے کہا کہ ہندویزم میں 33 کروڑ ہے لیکن تیتیس نام بھی نہیں بول سکتے نام تو تیتیس سے زیادہ ہے تیتیس سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں ہندویزم کے گوڑ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت مبک سو دس میں قول از اللہ عوض الرحمن آیا ماتدو فالوالاسمان حسنہ آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ اللہ سے بلاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے بہتری نام ہے لیکن نام صحیح ہونا چاہیے it should not contribute a mental picture غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیئے وہ نام سے پکڑنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو it should be correct نہیں تو اس طریقے سے قرآن مجید میں minimum 99 صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تو اسی طریقے سے ویج جب آپ پڑھیں گے ویج کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بھولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے جیسا ہم نے کل آپ نے تقریب سنے میری کل سوال جواب میں تھے نہیں سا آپ ویج جب پڑھتے ہیں ویج میں لکھا ہے یجور ویج چیپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں نتس پتیمہ استی اس عشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس پچر فوٹوگراث پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو تو لکھا ہے یجور ویج میں نتس پتیمہ استی اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی احس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراث نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو یہ آپ اس بات کو مانتے کہ ہم نے پوچھتا ہوں آپ مانتے کہ مغوان کا کوئی سٹیچو نہیں تو آپ مانتے کہ مورتی پوچھا غلط ہے کہ صحیح ہے آپ آپ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے آپ نے چھے مہینے سے اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے اب مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پیغمبر ہے تو آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے مورتی پوچھا غلط ہے اور آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اب مانتے تو یہ جو شرط ہے دو شرط کے ماننا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اسلام میں داخل ہونے کے لئے بنیادی بات ہے اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة پھر جو چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دھکلا لیتے بیسک بیسک بڑھتے بعد میں پھر آپ فرس سیکن دھرڈ فرد آگے بڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کے خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معمود نہیں ہے اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے تو آپ چاہتے اسلام میں داخل ہونا یس سر آلیڈی ہو چکا ہوں سر ہو چکے ماشاءاللہ چاہتے کہ کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کہ کلمہ پڑے سر یس آپ چاہتے کلمہ پڑے جو میں نے کہا اردو میں کہا اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا میں ترجمہ بھی کروں گا سر پرونانسیشن میں تھوڑا پرونانسیشن میں تھوڑا پرونانسیشن ترجمہ مین سمجھ گیا کافی ہے پرونانسیشن گڑپڑا ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا ترجمہ میں گڑپڑنے ہونا چاہے مین دل میں ایمان ہے پرونانسیشن ضروری نہیں ہے مین چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پرونانسیشن آ جائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی درپس جس تھی کر رہا ہے کیا آپ دل سے بننا چاہتے ہیں نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی آئی جسٹ وانٹو نو قرآن ٹوٹلی مطلب سر ایسے نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میرے بھی کپلنے گیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤں نہیں کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا تو آپ دل سے قبر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عرب سے دورائیے اشدو اشدو اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ محمدن عبدہ و رسول میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ قسمان بن چکے اور میں اللہ سمائے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہتری زندگی دیت دنیا میں اور آخرت میں محافظہ محافظہ